کوویڈ آیا اور کوویڈ کے حوالے سے بھی ہمیں پھر خمیازہ اتھانا پڑا دو سال دن سال تک ہماری اکٹیوٹی تھی ہوگا ایک تو ہلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہے باقی ایکانومی پھر سے ریوائیو ہو دوسرا یہاں پہ ہارٹیکلچر کے حوالے سے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو بھی یہاں کی انڈسٹریز ہیں بیکنون ہیں یہاں کی انڈسٹریز ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے جو ہارٹیکلچر پروڈکٹ سے کلتے ہیں خاصوں پر سیب ان کو پندرہ بیس دن تک سڑکوں پہ روک کے رکھا بیا جانبوش کرتے ہیں تاکہ وہ کمپنیز ہیں جو بڑے سرمایہ دار ہیں جو امریکہ سے یا ایران سے سیب انفورت کرتے ہیں ان کے حق میں وہاں پہ مارکٹ تیار کیا جا اور کشمیر کے سیب کو مارکٹ میں آنے نہ دیا تو کشمیر کے سیب کے حوالے سے پروڈک کے حوالے سے اگر ٹیکسز بڑھائے جائے تو ان کے باہر سے پروڈک ساتھ ان کے ٹیکسز بڑھائے جائے اور ان کے مارکٹنگ میں ہلپ دی جائے تاکہ ایک بیلنس ہو تاکہ ہم کمپیٹ کر سکے ہم کمپیٹ کر سکے ہم کمپیٹ کر سکے ہمارے بہت سارے پروڈکٹ سے ہاں ٹیکلتر کے حوالے سے ان کو ریوائیو کرنے کے لیے بجر میں خاص امپورٹنس دینی کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم دعوی کرتے ہیں ہمارے پاس چار گورنمنٹ سیکٹر میں جوپس کم ہیں وہاں پہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہی جوپس کم کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے آئیٹی ہے توریزم ہے ہمارے سارے سیکٹرز ہیں ہمارے جن کو یہاں پہ امپورٹنس دے کے پریورٹی دے کے ہلپنگ ہینڈ دے کے بجر کے ذریعے ہم یہاں کی اسی طرح سے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہمارے روز ہرپورٹ وستطر جاتے ہیں ایک تو ہائیوی وہ تو بنتی ہی رہتی ہے اس کے ساتھ سارے سری نگل سے جتنے بھی ڈسٹرک ہرپورٹ جن کو جو راستے جوڑتے ہیں ان کی وائیڈنگ کے لیے ان کی انفرسکچر کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اسی بجٹ میں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے کام کے لیا گا پاور پروجیکٹس جو کہ جو کشمی کے پاس واپس آنے چاہیے تھے وہ پاور پروجیکٹس اب واپس آ جائیں تاکہ ہم خود پاور پروجیکٹس بھی چلایں اپنی ضرورت بھی پورا کریں اور اس کے ذریعے ہم ریونیو بھی کمائیں اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ بلز بڑائی گئی یہ ٹیریفز بڑائی گئی ہماری حالت بہت خراب ہے ہماری انکم ہے نہیں ٹیریفز بڑائی گئے ہیں بجلی کے ان ٹیریفز کو کم کیا جائے نورمل کیا جائے اس حد تک کہ سروائیو کرسکے ہیں آکر لوگ کسٹ آف لیونگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دوزار انیس کے بعد آپ دیکھیں کسٹ آف لیونگ چاہے وہ بجلی ہو پانی ہو چاول ہو فیول ہو گیس ہو کسٹ آف لیونگ اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹیکسز لیے جاتے اب صرف ایک ساز بچی ہے ساز بچی ہے جسے ہم ٹیکس نہیں لیا گئے ہوا سے ہم ٹیکس نہیں لیا گئے ہمیں پروپرٹی ٹیکس زمین کی ٹیکس مکان کا ٹیکس بجلی میں ٹیریفز زیادہ پانی میں ٹیریفز بڑھایا جا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے اور جمو کشمی کے عوام دوزار چودہ سے میں کہہ رہا ہوں جو دوزار چودہ سے فلڈز کے بعد ریگلر لی ایسے انٹرولز ہاتے ہیں جس سے جمو کشمی کی ایکانومی ڈینٹ ہوئی اور اس وقت اس کو ہوایو کرنے کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں یہ بی جی پی گورنمنٹ اب بجٹ ہم خود بناتے نہیں ہیں تو ہزار انویس کے بعد ہم سے یہ اختیار بی چھنا گیا یہ بجٹ اب پارلمنٹ میں بنتا ہے اب یہ سننے نہ آیا ہے کہ یہ پارلمنٹ میں بھی اب خو منسفی جو ہے جمو کشمی ایک بجٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں اب دیکھ رہے اس طرف کہ اب ایکانومی کے حوالے سے آپ ایسے ایمیور اف پارلمنٹ کیا پکالت کریں گے جو آپ نے بتائی کیا کیا ضرورت ہے اس کو آپ بیٹھ کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر بلکل بجٹ سیشن شروع ہو رہا ہے میں واپس جا رہا ہوں پارلمنٹ میں بجٹ سیشن میں پارسپیٹ کروں گا ان سب چیزوں کو سیکٹر وائز جو ہی دیپارٹمنٹ کے گرانٹس ہوں گے دیپارٹمنٹ کے حوالے سے ان سیشوز کو ضرورت ہوں گے Thank you